موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین حضرات جمعہ ستائیس زلقادہ چودہ سو بیالیس حجری مطابق نو جولائی دو ہزار اکیس کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ آپ سننے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد بن عبداللہ خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغرر المحجلین وعلى آلہ وصحبہ الغرر المیامین اما بعد معزز سامعین وبرادران اسلام دین اسلام اللہ رب العزت کا وہ آخری کامل و مکمل دین ہے جس کی فطرت میں اللہ تعالی نے امن و سلامتی اخوت و بھائی چارگی اور شریف آنا اخلاق و کریم آنا کردار کو وضیعت فرما دیا ہے دین اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں تمام میدانوں میں سنجیدگی سلیقہ مندی اور بسپلین کو ملحوظ رکھتا ہے اللہ تعالی نے ان تمام صفات حمیدہ اور آلہ اخلاق و کردار سے متصف فرما کر اپنے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ آپ کے ذریعے سے پوری انسانیت کو نو بنو کی تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے اور اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو ناگواری کیوں نہ گزرے مسلمان کی زندگی ایک بامقصد زندگی ہوتی ہے وہ اپنے عقیدے کا پاسبان و محافظ ہوتا ہے عقیدے توحید و رسالت اس کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہوتا ہے چنانچہ وہ اسی کا دعی و عالم بردار ہوتا ہے اپنے اخلاق و کردار سے اسی کا ترجمان ہوتا ہے کیونکہ یہ دین دین اسلام ہی اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ اور قابل قبول دین ہے اسی کا بول بالا ہونا ہے اسی کی پیروی و اتباع رہتی دنیا کی انسانیت کے لئے لازم اور ضروری ہے جو اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا وہ ہرگز عند اللہ قابل قبول نہیں ہوگا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اس کے دین کے باغیوں دشمنوں اور نافرمانوں سے دوستی رکھنے اور دین کے حوالے سے کسی بھی قسم کی مداہنت سے منع فرمایا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدو و عدوکم اولیاء تلقون ایلیہم بالمودہ و قد کفروا بما جاءکم من الحق یا ایمان والو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو کہ ان کے پاس دوستی کے پیغام بھیجتے رہو حالانکہ تمہارے پاس جو سچا دین آیا ہے اس کے یہ منکر ہو چکے ہیں اس لیے مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ کفار و مشرقین کبھی مسلمانوں کے ہمدرد اور دوست نہیں ہو سکتے واپس میں ایک گسرے کے دوست ہوتے ہیں انہیں مسلمانوں سے دشمنے اور حسد صرف اس لیے ہیں کہ وہ دین برحق کے متبع ہیں وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہیں اسی کے سامنے سربس وجود ہوتے ہیں اسی وجہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے شفقت و محبت الفت و بھائی چارگی اور باہمی تعاون و تراحم کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اسی طرح آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے مسلمانوں میں سے آپس میں ایک دوسرے کی مثال اس مضبوط عمارت کسی ہے جس کے بعض حصے بعض کو مضبوطی سے تھامے رکھے نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو نہ خرید و فروخت میں بولی بڑھا کر ایک دوسرے کو دھوکہ دو نہ باہم بغض رکھو اور نہ ایک دوسرے سے پیٹ پھیرو یعنی اعراض وہ بے رخیمت کرو اور نہ تمہارا ایک دوسرے کے سعودے پر سعودہ کرے اور یہ اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ کیونکہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے حقیر گردانے اور نہ اس کو مدد کے وقت بے سہارا چھوڑے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا ہر مسلمان کا خون اس کا مال اور اس کے عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہیں رہی بات ان کفار سے ظاہری رواداری اور عدل و احسان کا برطاو کرنا جو مسلمانوں سے دین کی وجہ سے عداوت نہیں رکھتے اور نہ ہی انہیں عذیت اور تکلیف پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں تو اس کے اجازت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اس بات سے کہ تم ان سے بھڑائی کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے البتہ ان کو فارس موالات اور دوستی جائز نہیں جو مسلمانوں کی عذیت کے در پہ ہوتے ہیں اسلام اور اہل اسلام سے عداوت رکھتے ہیں اسلام کے شبیح کو مسک کرنے کے وہ کوشہ ہوتے ہیں اور تعلیمات دین اور قوانین شریعت کو مٹانا چاہتے ہیں ایسو سے دوستی رکھنا بہت بڑا اور سنگین جرم ہے اللہ تعالی ہمیں دین فہم دین اور عمل بھی احکام دین کی توفیق عطا فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ